اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کرسپی فائٹ چھکنی رسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ بہت کرسپی بہت مزدار بنا تھا تو آپ نے ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیل شیئر کر دی ہے تو سب سے پہلے میں نے چھکن کے لیک پیسی سے لیے تھی یہ سکسٹین چھکن لیک پیسی سے جس میں میں نے لال مش ڈالی ٹو این ہاف ٹی سپون نمک ڈالا میں نے ٹری این ہاف ٹی سپون ادر کلسن کا پیسی ڈالا 1 ڈیبل سپون گرم مسالہ ڈالا 2 ڈی سپون پیپرکا پاورڈو ڈالا 1 ڈی سپون وینگر ڈالا 3 ڈیبل سپون اور جو ہے پھر میں نے چھکن کے ساتھ ان سارے سپائسز کو مکس کر دیا مکس کرنے کے بعد میں نے مینینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا دو سے تین گھنٹے کے لیے آپ لوگ ڈکھ لیں یا پھر آپ لوگ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے میں نے چھکن رکھ دیا مینینیٹ ہونے کے لیے اب ہم نے کوٹنگ کرنی ہے تو کوٹنگ کے لیے میں نے پہلے دو باول لے لیے ایک میں جو ہے میں نے لیکوٹ کوٹنگ تیار کر لی اور ایک میں میں نے رائے کوٹنگ لیکوٹ کوٹنگ کے لیے میں نے میدہ لیا ڈیر کا بلالوچ ڈالی بیکنگ باورڈر ڈالا سالڈ ڈالا وینگر ڈالا تھنڈا پانی ڈالا اور تھنڈا ہی دود ڈالا یہ سارے چیزیں آپ لوگ اپنے ٹیس کے مطابق ڈالیے گا میں نے آپ کو دکھا دی کہ میں نے کتنی چیزیں ایٹ کی ہیں اور آپ نے جو ہے گہرا برطن لینا جس کے اندر آپ نے یہ کوٹنگ مغیرہ کرنی ہے اس سے جو ہے آپ کی کوٹنگ اچھی ہوگی تو مکس کرنا ہے یہ لیکوڈ کوٹنگ ہماری تیار ہے اب بناتے ہیں ڈرائی کوٹنگ ڈرائی کوٹنگ کے لیے پہلے میں نے میتا لے لیا ڈیر کب اس میں سول ڈالا ون ٹی سپون اور جو ہے میں نے مکس کر لیا تھا یہ بھی میں نے باول گہرا ہی لیا ہے تاکہ اچھے سے کوٹنگ ہو جائے مکس کرتے ہیں اور اب کرتے ہیں کوٹنگ پہلے جو ہے میں نے چکن کا لیک پیس لیا اس کو میں نے اس طرح سے ڈرائی کوٹنگ کی اس کی تو یہ دیکھیں گہرا برطن تھا تو اچھے سے جو ہے کوٹنگ ہو جاتی ہے میں بار بار گہرا برطن کا کہہ رہی ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے اس کو فالو کریں اس کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا اب جو ہے آپ نے لیکوڈ میں اس بیٹر میں اس کو ڈال دینا ہے تو ڈپ کرنے کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے اس کا یہ ایکسٹرا آپ نے لیکوڈ نکال دینا ہے اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے جو ہے اس کی ڈرائی کوٹنگ کرنی ہے جب آپ دوبارہ اس کی ڈرائی کوٹنگ کریں گے تو آپ نے جو ہے اس کو اچھے سے آپ نے کوٹ کرنا ہے پہلے دو میدے کے ساتھ آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ نے جو ہے اچھے سے اس کا ایکسٹرا لیکوڈ نکال لینا ہے تو ڈرائی کوٹنگ کر رہے ہیں آپ نے اچھے سے اس کو بار بار اس کو اچھے طریقے سے کوٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو جھارنا ہے جب آپ اس کو جھاریں گے تو اس کے کرمز آٹومیٹکلی بننے شروع ہو جائیں گے یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے بہت ایزی ہے تو کرمز بننا شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے ایزیلی بن گئے تھے اور ایک چیز میں آپ لوگ کو بتا دوں گے جب آپ لوگ اس کے اس طرح سے کرمز بنا رہے ہوں گے کوٹنگ کر رہے ہوں گے تو آپ نے فوراں سے فرائے کر لینا ہے اگر آپ لوگ یہ کرمز بنا کر رکھ دیں گے تو اس کے کرمز ختم ہو جائیں گے تو آپ نے فوراں فرائے کرنا ہے تو اگر آپ لوگ فوراں نہیں کریں گے تو اس کی لوگ خراب ہو جائے گی جو اس کی اچھی سے ایک لوگ آتی ہے کرمز کے ساتھ وہ ختم ہو جائے گی تو یہ چیز آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے اور یہ دیکھیں کتنے مزر کے کرمز بن گئے ہیں تو یہ دیکھیں میرے سے غلطی ہو گئی تھی میں نے جو ہے سارے بنا کے ایک ساتھ ہی رکھ دیا تھے کہ میں جب ہوں ایک ساتھ ان کو فرائے کروں گی تو جب وہ تھوڑے پڑے رہے تو ان کے گرمز ختم ہو گئے تو آپ لوگوں نے جو ہے یہ غلطی نہیں کرنی تو چلیں اب اس کو ہم فرائے کرتے ہیں پہلے میں نے اوئل کو اچھے سے گرم کر لیا اس کے بعد میں نے جو ہے چکن کو فرائے کرنا شروع کر دیا تھا تو اوئل اچھے سے گرم ہو تو جو ہے یہ فرائے اچھے سے ہو جاتا ہے میڈیم فلیم پر جو ہے آپ لوگ اس کو فرائے کیے جائے گا اگ آپ لوگ ہائپے کریں گے تو یہ باہر سے گورلن ہو جائے گا لیکن اندر سے چکن آپ کا کچھا رہے گا تو یہ دیکھیں اب جو ہے ہمارا چکن فرائے ہو چکا ہے اور یہ اچھے سے اندر سے بھی پکاوائے میں نے اس کو نکال لیا اب جو ہے میں نے آپ کو اس کی پہلے میں نے کرنچ کی ساؤنٹ آپ کو سنائی ہوئی تھی تو یہ دیکھیں کتنا ہمارا جو ہے ایک رسپی کرنچی چکن تیار ہوا تھا بہت مسئل دار تھا ضرور آپ نے اس رسپی کو ٹرائے کرنا ہے اور مزید اچھی رسپی اس کے لئے جو ہے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر میں اچھی رسپیس لے کے لاتی رہوں گا میری مانیٹائزیشن ہو جائے گی تو میں اور اچھی رسپیس لاتی رہوں گی کہ دیکھیں کتنا مزیدار چکن میں ریڈی ہوا تھا بہت مزیدار تھا ضرور ٹرائے کیجئے گا ابھی کے لئے اللہ حافظ